ایسے ایسے کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں خوضو بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کوئی کتنی دلچسپی سے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے یہ کام شروع کیا اب یہ حضور نے تو تعلیم نہیں فرمایا تھا خود انہوں نے شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دنوں کی مانت ہاتھ کے ذریعے اشارہ نہ کرو تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو زانوں پر جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں مرزا مرزا دا علم سنو جنو کروڑا دنیا سنو دی اللہ نہ دپاہ بھی ایسا کولی دو دے اور کل کوئی نہیں مرزا کے آپ دا نیٹ دو دے او دے علم دے کارنامیں کچھ دیتے ہوئے نہیں ہونو کہندہ کہ یہ ران جس کو عربی میں پٹ کہتے ہیں لاکھ لانا تے تیری جمعناڑی تے کروڑا لانتا تے جمعناڑے تے اربا لانتا تیرے نکلن تے کنجران تو اس تمہیں زیادہ لانتا ہونا حرام بھیان دے جیڑے تیرے بھر کے سورہ نو تیار کر کے اسلام سے خلاب آج اوہ کتے دیا پتہ ایتے آم مسلمان جانتا ہے عربی اچھے پے نہیں ہونی عربی اچھے پے نہیں ہونی پہ کنجران تو پاتھنو عربی گئی جانا جیڑے حرام دیاں دا علم انجوں ہوئے میں پاگلاں انہوں دا رد کراں میں کیا پراوا اگر میرے سندر بزار دے ویچ پھردہ کتا جڑے نا یا کتا مرزا جیل میں آکھیں چشتی اینوں مناظرے واسطے میرے نڑ پیج تو میں عیدی بیشتی سمجھاں گا تو پاگل لوگ پاگل ہویاں میرے حضرت صاحب فرمان دے رحمہ اللہ تعالیٰ فرمان دے ایک کند ہے بگیار ایک کندیاں بکرییاں وہ بگیارہ نو تبلیغ نہیں کری دی کہ رحم کر نہ کھایا کر وہ کنجر بھی فطرہ دیا انہیں کھانے ہی کھانے بکرییاں نوشیانہ کرنا چاہیدہ چلیو انہیں لانتیاں دے کے جایا جینا حسن دے پراہبا انہیں بکرییاں نوشیانہ کرنا اسی پاگلہ انہیں بگیارہ نوارکی ہے اسی رحم کرو شرم کرو بگیار کہنا پاگل ہوئے ہیں میرا دے پھارد پاندہ کھانا دے میرا پھاردیا دے مہے کھا دے شرم کرنا گالنے سو میلے گی